اس دیش کا کسی بھی منترانہ کو سنبھالنے کے لئے کیا پارٹیکولر ایک دھرم کا جاتی کا ہونا چاہیے کیا بار باروں کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ بہت غلط بات میں کتھ مینورٹی ہوں نہ مسلم ہوں لیکن مسلمانوں کا ویل فیر کے لئے یہ بل رکھنے کا موقع میں نہیں ہے یہ میرے لئے ایک صحبہ کی بات ہے یہ دادا بول رہتے ہیں کہ میرا کوشتہ سے مسلمان ہے کیا میرے کوشتہ سے میں بہت مسلمان ووٹر ہیں اس کا بتائیے اس میں بھی کئی ایسا نیتا ہے جو مجھے آکی کہا ہے کہ دیش میں جتنا سٹیٹ وقت بوٹ ہے سب مافیا لوگوں نے کبجہ کر لیا ہے یہ بہت لوگوں کہہ رہے ہیں آج صدن میں نہیں کہہ رہے ہیں صدن میں اپنا پارٹی کا دباؤ یا کسی کا ڈر سے یا ووٹ بینک کا چکر سے نہیں بول رہا ہے مگر پرائیویٹ لی ہر ایک مسلمان آکر کے کہتا ہے نام مت بتانا ہے نام کام بتائیے نہیں سر میں میں آپ لوگوں کا پولیٹیکل ایسیئر میں خراب نہیں کر دوں گا کون کون سا ایم پی نے مجھے آکی بتایا کہ پارٹی ویروت کر رہا ہے لیکن اندر سے ہم ساتھ دے رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا میں نام نہیں کر کے ان ایم پی ساتھیوں کا پولیٹیکل کریئر کو میں برباد نہیں کروں گا سر سر پانسلٹیشن کا جہاں تو آتا ہے سر سب سے پہلے سب سے بس بس ہو گیا ہو سر اس بل میں سر جو ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل کو ہم نے چینج کیا ہے سر ٹائٹل اس لئے ہے کہ جب بل پیس کرتا ہے تو اس کا ایک فیچرسٹک ویجن اور انٹین سامنے میں آنا چاہے سر اب یہ بل آج جب پیس کیا جا رہا ہے اس کا نام ہوگا یونائٹڈ وقت ایکٹ منیجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولومنٹ ایکٹ نائٹین نائٹین فائی سوٹ میں امید اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ چلوڑ اس بل کے پروہدانوں کا سمجھتے ہوئے آپ پور جور سمجھتن کریں گے سر سر ایک ٹائٹل ایک ٹائٹل جو ہے ہم نے دیفینیشن میں جو چینج کر رہے ہیں جو بھی کسی بھی پروپرٹی کو جو اگر آپ دیکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیکلیئر کرنے کا آپ کا عدیقار تو ہونا چاہیے 2019 میں جو چینج کیا وہ بہت ڈینجرس تھا سر 2013 میں کیا کیا کوئی بھی آدمی وقف دیکلیئر کر سکتا ہے ہم نے کہا بلکل نہیں کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں وہی وقف کر سکتے ہیں اور نان مسلمان نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو سر یہ فیوچر میں جو جاوپ دیتے ہیں ہم ڈیٹیل بولے گا کہ اس کا ڈینجرس کورنٹیشن کیا ہو سکتا ہے اور کسی کو بھی آپ وقف تائٹل دیکلر کرنے کے لئے ازازت دیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر اس لئے ہم نے ہم نے پوراڑا سسٹم یہ 2013 کا ہے ہم پورانے سسٹم میں پورانے دیفینیشن میں وہاں پیس جا رہے ہیں سر سر اب سر انہوں نے انہوں نے کلیکٹرز کے بارے میں کافی کلیکٹرز کے بارے میں کافی اپتی جنب انہوں نے یاد درز کر آیا کلیکٹر جو ڈیپوٹی کمیشنر ہوتے ہیں کیا کوئی کوئی پرٹیکلل پولٹیکل پارٹی اپوائٹ کرتے ہیں کیا وہ ریوینیو اسی کا پاس رہتے ہیں جی ریوینیو کا ریکارڈ کلیکٹر کا پاس ہی رہتے ہیں سر اور یہ بولتے کہ دیئے کلیکٹر کا پاس یہ یہ ریوینیو والا کام کلیکٹر کو نہیں دینا چاہے تو کلیکٹر کا کام کیا ہے بتائیں پھر آپ بتائیں کلیکٹر بنایا اس لئے ریوینیو ریکورڈ دیکھنے کے لئے مجھے سمجھ میں نے کس چیز کو مروت کر رہا ہے سر یہ ریوینیو آفیسر ہوتا ہے سر اس لئے سر جب جب سروے کمیشنر کا سروے کمیشنر کا کام کاج کو لے کر کے اتنا جو ریکومنڈیشن میں نے بتایا وہ اوبجیکشن صرف ہم نے نہیں کیا جتنا کمیٹیاں آپ نے بنائے ہیں پارلیمنٹری کمیٹیز جوئن کمیٹی بنایا پارلیمنٹ میں کوششنز آیا ہے آلاغ الاغ طریقے سے ریپریزنز آیا ہے یہ سب آپ کے سمجھے ہیں اسی سمجھے میں ہی سچر کمیٹی بنیے اسی نے کہا ہے کہ یہ پروبلم سروے کمیشنر میں ہے اس لئے ریوینیو ریکورڈ کا ساتھ جوڑ کے سارا پروپارتی کا ویلیڈیشن ہونا چاہے اور جیرہ کلیکٹر کو اس میں لانا چاہے یہ آبی کا ریپورڈ ہے ہم تو صرف ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس لئے اتنا اتجاب ہو کر کے آپ لوگوں کو یہاں اپوس کرنے کا کوئی جورل نہیں سر دوسرا سر اس پروبادان اس بل میں ہم نے جو ایک پروبادان رکھا ہے ٹرائیبونیلز جو بنے ہیں ہم ٹرائیبونیل کو ختم نہیں کر رہے ہیں پہلے ٹرائیبونیل میں تین میمبر ہوتے تھے اب ہم پروبادان رکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک جوڈیشل اور ایک ٹیکنیکل میمبر ہوگا اور اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا سر اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو جو ٹیکنیکل میمبر ہے اگر وہ احسن ہوتا ہے تو ایک جوڈیشل سر ان کو معلوم نہیں ہے اس دیس میں جتنا بھی ٹرائیبونیل بناتے ہیں کمیشن بناتے ہیں اور ریٹیٹ جج ہی بڑھائے جاتا ہے جتنا ٹرائیبونیل میں اس میں ٹیکنیکل میمبر جو ہوتے وہ عادیکاری کو بڑھائے جاتا ہے لیکن جو جوڈیشل میمبر ہوتا ہے وہ ریٹیٹ جج ہی ہوتے ہیں اتنا تو سمجھنے چاہے پانچ مار ایم پی ہو چکے ہیں سر سر ہم لوگ ہم لوگ ساتھ ساتھ آئے ہیں لوگ سبا میں اتنا تو جاننا چاہے ہم لوگ ایک سامنے چنکے آئے ہیں ایک سامنے ہم لوگ ایک ساتھ میں آئے تھے ابھی تو اس کو یہ معلوم نہیں سر سر ٹوٹل کیس ٹرائبونیلز کا اندر میں ٹویل تھاؤزن سیون ہنڈرڈ نائنٹی ٹو کیسز آج ورک بوٹس میں پینڈنگ ہے نائنٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سیون ٹرائبونیلز میں پینڈنگ ہے کیوں اس کو ہم لوگ ڈسپورس نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ چاہتے کہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں آپ سوچیں سر اس نے سر 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 ٹائم لائن ہمارے لئے بہت ضروری ہے نیائی ملنا چاہے لیکن سمائی پہ نیائی ملنا چاہے اس لئے سر اس نئے بل میں پروہدان کیا میں سدن میں آپ کے مادیہ مزے رکھنا چاہتا ہوں اب ہم نے ٹائم لائن سیٹ کر دیا ہے فائلن جو ہے فائلن جو بھی ہوتا اس کا اپیل نائنٹی دیز کا اندر میں ہونا چاہیے اور دیسپورزل آف دے کیسز چھ مہینے کے اندر ہونا چاہیے اب یہ بل پاس ہونے کے بعد یہ جو ہزاروں کیسز پینڈی ہیں اس کا پورا کا پورا صاف ہو جائے گا نیورن ہو جائے گا سیٹلمنٹ ہو جائے گا اس میں کیا دکھت ہے جلدی نے آئے ملے تو ٹھیک ہے نا سر دوسرا ایمپورٹن بس میں اگر اگر یہ سننا نہیں تھا تو اتنا سوال کیوں پوچھا پھر اتنا پوچھا تو کم سے کم سننا چاہیے آپ سوال پوچھ کی بھاگ جانا چاہتے ہو ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے آپ بھاگ جانے سے بھی ہم بولتے رہیں گے اپنا بات اس طرح پورا رکھیں گے سر آج یہ تیکنولوجی کا زمانہ ہے ورکفٹ بوٹ میں تیکنولوجی کے لئے انڈکشن یہ آنیواریا ہے اس لئے سر ہم نے یہ پرہودن رکھا ہے کہ ورکفٹ بوٹ میں سائنٹریفک طریقے سے بہت ایفیشنٹلی ٹرانسپینٹ طریقے سے ورکفٹ چلانے کے لئے پورا کا پورا ٹیکنولوجی کا اس میں اپیوگ کیا جائے گا اور بلکل یہ ہر سمائے یہ نگرانی میں رہے گا ہمارا منترالے سے اوور سائٹ کونٹینیوز مونیتر کرتے رہے گا ورکف پروپرٹی کا سارا پرہودان یہ پرہودان کیا گیا ہے سر ایک پورٹل سر سینٹرل گورنمنٹ کا پورٹل ہے اس میں سارا ایکاؤنٹز کا فورمیٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ میں جو متوالی سے جس کا خلاف اتنا کمپلینٹ کرتے ہیں اس کو ایکاؤنٹیبل بڑھایا گیا ہے کہ گلت کام کرے گا تو اس کا خلاف کاروائی ہوگا سر اور سر منترالے نے یہ سارا پورٹل کو گتی شکتی ایکو سسٹیم کے ساتھ ہم لوگیں انٹیگریٹ کرنے کا پولوٹی پروسس شروع کر چکے ہیں سر سر ایک بہت مہتپور جو میں کہتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے اب جو نیا بورٹ ہوگا سر سینٹرل ورک کاؤنسل اور سٹیٹ ورک بورٹ ہوگا اس میں مہیلاؤں کا ریپرینٹیشن انیواریک ہو گیا ہے مہیلہ اس میں رہیں گے اور اس میں مسلم مہیلہ اور جتنا الگ دنومینیشن سے بوراس آگا کانیز اور ادر بیکوارٹ کلاسس امانگز مسلم ان کو بھی ہم نے بورٹ میں اسلام دے لے کا دے کیا گیا ہے اب ہم لوگ سر ہم لوگ سب یہاں ممبر آف پارلیمنٹ ہے ہمارا کونسٹیٹنسی میں ہر دھرم کے لوگ ہیں ابھی یہ دادا بول رہتے ہیں کہ میرا کونسٹیٹنسی میں مسلمان ہے کیا میرے کونسٹیٹنسی میں بہت مسلمان بہتر ہیں سوگا ہے سوگا ہے سوگا ہے سوگا ہے اس کا بتائیے سوگا ہے اس سے اس لئے میں نے کہا ہم لوگ سر جو مہتپور بات میں کہنا چاہتا ہوں سر میں کوئی اس پیس ہو تو بھی سو جاؤ گیا صدر میں وہ کل کل رات کیا کر رہے تھے میں نہیں پوچھوں گا اس کو سر شیک کر لیں گے 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 ہوا گا ably اس کا من mooie کام lenni کہ اور آدھور پر رہے تھے کتاب پر رہے تھے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اس کو کاروائی سے اٹھا دیا ہے پلیس ہو گیا ہو گیا میں پولٹیکل ریپریسنیشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کا کوشکنسی میں ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کرشن ہو سکتا ہے بہت ہو سکتا ہے پارسی شک سب ہو سکتے ہیں اس لئے ممبرز آف پارلیمنٹ کو کسی میں درم سے جھوڑنا صحیح نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ورک بوٹ میں اس درم کو اس درم کو لے کے آنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ وہاں ممبر ہونا چاہیے اب وہ ممبر آف پارلیمنٹ اگر ہندو ہے یا اگر کرشن ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کسی کانسٹینسی سے کسی ایم پی کو چونڈ کی بیج دیا بائی ورچو آف بینگ میمبر آف پارلیمنٹ اگر وہ بوٹ میں میمبر ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو چینز کر دینا چاہے اس کے دھرم کو یہ بیسک بات ہے سر اس لئے سر یہ بینا مطلب کا یہ اس کے بات سر اب میں سر ایک ایمپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں بوٹ کو اچھا سے چلانے کے لئے وہاں ٹیلنٹل لوگ چاہیے جانکاری لوگ چاہیے ایسے کسی کو اب اٹھا کر کے کسی وقت میں میمبر نہیں بڑھا سکتے ہیں سر اس کے لئے جو ریکمینڈیشن ہم کو ملا ہے ہر کمیٹی اور جو جے پی سی سے بھی ریکمینڈیشن ملا ہے میں اسی کو بتا رہا ہوں ڈائی بارسی فائٹ ٹیلنٹ پول ایڈمیسٹریٹیو سکل والا جو جس کا اچھا نولیج ہے ایسے لوگوں کو ہم لوگ بوٹ میں لانا چاہیے اچھے اوفیسرز کو وقت بوٹ کو منیج کرنے کے لئے ان کو اوفیسر کے حساب سے وہاں نیوکٹ ہونا چاہیے یہ سب باتیں ہم نے رکھا ہے یہ سارا آپ کا ریکمینڈیشن ہے ہم بار بار آپ کو بتا رہے یاد دلہ رہے ہیں آپ کا ریکمینڈیشن ہے ایمپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور سر خاص کر کے جو بچے اور مہلاؤں کے لئے ہم نے کافی دیان رکھا ہے تاکہ کل کو یہ ایک پاس ہو جانے کے بعد کوئی مسلمان بچے یا مہلہ کسی طریقے سے ان کو انصاف ملنے سے ونسید لے جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے توس پروہدن ہم لوگ نے یہاں رکھا گیا ہے اور سارا جو وقف پروپارٹی کا جو بھی جو پروسید سے جو بھی اس کا انکام ہوگا یہ صرف مسلمان کمیونیٹی کا ویل فیر کے لئے ہی کرچا ہوگا اور ہم چاہتے ہیں جب مسلمان سمدھائی کو ہم لا پہنچانا چاہتا ہیں تو ہم خاص کر کے غریب مسلمان مہلاؤں کے لئے جو بکواڑ ہیں ان کے لئے ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ کا حد چھوڑیں گے تو آپ لوگ تو کبھی بھی ان کو کوئی مدد دینے والا نہیں ہے اتنے سالوں تک اس لئے ہم کو یہ پروہدان کرنا پڑ رہا ہے آج میں سر آج میں پردان منتری جی نے جو سلوگن دیا ہے ہمارے ایک منتر سرکار کا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے اس بل میں مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ تو بہت اپتنی جنب والا بات ہے کیا کوئی منتری بننے کے لئے اس دیش کا کسی بھی منترانے کو سنبھالنے کے لئے کیا پارٹیکولر ایک دھرم کا جاتی کا ہونا چاہیے کیا بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ بہت غلط بات انہوں نے کہا ہے میں اس کا اپتی درج کرنے چاہتا ہوں سر بولا 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 اس لئے سر اس بل کو اس بل کو اس صدن میں رکھتے سمیں مجھے بہت ہی خوشی تو مل رہی ہے ساتھ ساتھ میں ایک بھوڑا بھی ہے میرا مند میں کہ ایک نان مسلم میں کتھ مینورتی ہوں نان مسلم ہوں لیکن مسلمانوں کا ویل فیر کے لئے یہ بل رکھنے کا موقع مینہ ہے یہ میرے لئے ایک صوبہ کیا کی بات ہے آدھر پردان منتری جی کا آشیرواد سے اتنا ایک بھلا کام کرنے کا جو موقع ملا ہے یہ ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے اس لئے میں اپنے آپ کو میں بہت ہی باقیون مانتا ہوں کیونکہ ہر روج ہم لوگ کام کرتے ہیں اس صدر میں بیٹھ کر کے باروں بجے تک رات تک ہم لوگ دیبیت دسترسن کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے جو صدیوں تو یاد رکھے گا کہ ایسا کام کسی سرکار کو کسی منتری کو بات رکھنے کا موقع ملتا ہے سر میرا پاس اور بھی پوائنٹ بہت ہے لیکن جیسے ہمارا کانگریس کا ساتھیوں نے اور کئی لوگوں نے بھی ریکویس کیا ہے میں مانتا ہوں کہ جو پرمو گروپ سے جو مدہ جو اوبجیکشن ریس کیا گیا اس کا ہم نے ریپلائی کر دیا گیا ہے اور بل میں جتنا پر پروہدان جتنا سیکشنز ہم نے یا دیلیشن کیا ایڈیشن کیا یا ایمن کیا سارے کے سارے پروہدان کو ہم اچھی تمہیں پر اور وشتار سے آپ کے سامنے پر رکھوں گا یہ میرا آخری باشن نہیں ہے اس لئے آپ 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 لوگوں نے آپ لوگوں نے اتنا اپتی آپ لوگوں نے درج کیا لیکن میں نے اس کا صرف 50 پرسن نے ریپلائی کیا ہے ابھی پچاس پردیشت پچاس پردیشت اور بھی جواب دینا باقی ہے لیکن آدھن نے عدیقص مہدے جی کا پرمیشن سے آج آپ لوگوں کو بھی اتنا سوال اٹھانے کا موقع دیا اور مجھے بھی آپ کے جتنا بھی حسن کائی ہے دور کرنے کا موقع دیا عدیقص مہدے جی اسی سبدوں کے ساتھ میں آپ سے انوبتی چاہتا ہوں کہ اس بل کو میں اس صدن میں انٹروڈکشن کے روپ میں پیش کروں نہیں ماننے صدش جو صدش کی بھاونہ ہے کہ آپ اس پر اور ڈیٹیل چرچہ کرنا چاہتے ہیں سوشے کچھ بلنا چاہتے ہیں آپ سر جیسے کہ ہم لوگ بہت اوپن مائنڈڈ بہت دیموکرٹک طریقے سر سر یہ جو ان کا بڑھتاو ہے اس کو دیکھ کر کے میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں ہم تو نئے نئے ایم پی بن کے آئے تھے ہم پیچھے بیٹھتے تھے پرانے صدن میں جب یو پی اے کا نیا نیا سرکار بنا تھا ہم لوگوں نے کچھ ریکویسٹ کیا اور صدن میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو سینئر لیڈر ہے انہوں نے صدن موڑ کی کہا آپ لوگ کا کام اپوس کرنا ہے لیکن سرکار سنے نہ سنے یہ سرکار کا مرجی ہے اسے ہم آپ لوگ کہتے تھے آج ہم اتنا کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریکویسٹ کیا سارا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہم اس کے لئے بھاگنے والا نہیں ہیں کیونکہ اس میں ہمارا منسا ساتھ ہے ہمارا قدم ساتھ ہے کس چیز سے ڈرنا ہے کسی بھی کمیتی میں جا کی اس کو سکرٹینی کرنا ہے ہم سواگت کرتے ہیں سر اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے جب ہم چھپ کے کوئی گرد کام کرتے ہیں تب بھاگتے ہیں ہم بھاگنے والا نہیں ہیں اس لئے اگر کسی کمیتی میں جاڑا ہے ہم سر اپنے سرکار کے اور سے ہم پاکش رکھنا چاہتے ہیں کہ جوائن پارلیمنٹری کمیتی گھٹن کر کے اس بل کو ریفر کیا جائے اور پھر آل پارٹی اپنے سنکھیا کے حساب سے وہاں پہ بشتار سے چرچہ کریں اور سٹیکھولٹر سے بھولا کر کے جو بھی سننا ہے آپ اس کمیتی کو آدھکریٹ روپ سے یہاں سے آپ پاس کر دیجے اور بھویشو میں ہم کھلے منڈ سے اس طرح کا آپ کا سجیشن کم جرور سنیں گے لیکن ڈیس کے لئے جو صحیح ہے ہم جرور کریں گے اسی باتوں کے ساتھ آپ کو بہت بہت دنیاوات دینا چاہتا ہوں پرشنی ایکی ویدھے کو پورا ستافت کرنے کی انموطی پردان کی جائے جو صدس اس کے پکشمہ آگ ہیں جو صدس بیروز میں ناک ہیں میرے بچائر میں نردے ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پرموتی پزان کیا دے اب مانی منتر جی ویدھے پورستہ پھر کریں سر آئیٹا نمبر پورٹین سرکرم بیجو جی کمیٹی میں جا رہا ہے سر 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 بیٹم 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 موسیقی 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 ابھی منتری دیر پرستہ ہو لائیں گے ابھی نہیں اس کے بعد ابھی ان کو بولنے کے بعد